جو ایک حکومت امنمنٹ بلکل لکے آئی ہے آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ملان موین صاحب ہیں مرچنٹ صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں اور تمام بھی ونڈی سے بلکل صاحب ہیں کافی ہمارے عالم اور امائے اکرام ہیں تو آج اس بل کو لے کر کے قانون کو لے کر کے گورنمنٹ نے اس کو جے پی سی بنا کے ریفر کر دیا تو جوائن پارلیمنٹی کمیٹی میں سبھی پکھ کے سانسدی نہیں ہیں لوگصبہ راجیصبہ دونوں ہاؤسیج کے سبھی دلکس چاہرولنگ پارٹی چاہے پوزیسے ہیں اس سے صاف ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو وقت کی پرپٹیج ہیں جس پرپٹیج سے کوئی گوڈ کے نام ریلیجیس پرپٹیج کے لیے چیٹیبل پرپٹیج کے لیے دیا جا رہا ہے اس کا مکمل طور سے صحیح استعمال اسی حق میں ہو پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ کافی وقت کی پرپٹیج جس کو لوگ بہت پبیترتہ کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیکن اس پہ آج لوگوں نے کبجہ کر لیا لوگ دوسرے لوگ جبکی وقت کی پرپٹی وقت کی ہی رہتی ہے وہ کبھی بھی once work forever work تو اس طرح سے اس کے reform کے لیے لایا ہے تو اس سلسلے میں جی پی سی بن گئی ہے جس کو اگلے سیسن پارلیمنٹ کے سیسن تک ہم کو اس پہ discuss کر کے اس بل کو ایک comprehensive بل بنا کر کے submit کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں اسی سلسلے میں مانیہ ممبئی آیا تھا میں ایک انوپشارک ملاقات ہمارے جو سنت کی ہمارا نیشنل آلڈیا تنجیم ہے اس کے سبھی جو حددہ داران ہیں اور ہمارے مولانا محین صاحب ان کی قردت میں ہم لوگ ملے اور ہمیں ایک گیاپن نہیں دیا ہے اور خالی ہم نے گیاپن نہیں دیا ہم نے کافی تفصیل سے آپ لوگ کی باتیں سنی ہیں اور اس کو ہم اپنے جے پی سی کمیٹی سامنے بھی رکھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی باتجی سے یا گفتگو سے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں اپنی کمیٹی کے سامنے آج جو میں نے ممبئی میں یہ شروعات کی ہے ان کو پوری کمیٹی کے سامنے بلائیں جس سے کہ کم سے کم آپ جو ایک نمائندگی کرتے ہیں یا کا جو صحیح معنی میں کنسرڈ ہے اسوج ہیں وہ اسوج اور کنسرڈ کو ایک کمیٹی کے سامنے آئے گی تو کمیٹی پھر ایک آپس میں رائشواری کر کے کنکلوجن پہ یا لوجیکل ایک انڈ پہ پہنچنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ آپ سب لوگ اس سے سیدھے سیدھے تعلق سے چاہے خانکا ہو چاہے ادارہ ہو چاہے ہماری ماسک ہو یا جو بھی چیزیں ہیں تو ان چیزوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیون ہم ایک گیاپن لے لیں آپ لوگ کی بات سننے تو یہ تو میں نے کیا ہے اور میں ان چیزوں کو اپنے کمیٹی کی سامنے اب مجھے ایک ریشٹرٹ بھی ہوتا جا رہا ہے میں ان چیزوں کو رکھوں گا لیکن مجھے میں بیسواس دلاتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں یا وقت بھوڑ کے بھی جو حدیداران ہیں یا اور جو بھی سٹیک ہوڑڈرز ہیں چاہے ہمارے یا جو الگ الگ سیکٹ ہیں چاہے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں یا وہاوی ہوں سیاہ ہوں سبھی لوگوں کو بھی ہم نشد طور سے اپنی کمیٹی کے سامنے موقع دیں گے کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ایک اچھا قانون بنانا ہے کیا کہیں گے وقت کی پروپٹی پہ لگاتار ستر سالوں سے قبضیں جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں چاہے ہیں دلی کی بات کر لیں تو دلی کے اندر جو کمیشنر آفیس ہے وہ وہ بورٹ پہ ہے لگاتار ایسی بڑی بڑی عمارتیں جو ہے جو وقت کی پروپٹی ہیں لیکن دوسرے سمتاؤں کے ہاتھ میں تو اس کے اوپر کیا کہیں گیا یہ یہ تو اب آج اگیوگٹیو کا کام ہے جیسا اب یہاں بھی لوگوں نے کہا کہ کچھ پروپٹی چھلی گئی کچھ پروپٹی آ گئی ہمارا جو قانون بنانے کا دائرہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں بہتر کی وقت کی پروپٹی کسی قبضے میں نہ جائے وقت کی پروپٹی جو ہے اس کی انکم سے عام مسلمس کو اور پسمادہ کو یا ہماری بہنوں کو خواتین کو یا بچوں کو اس کی آئے سے لاب ملے تب تو پھر جس نے جس پروپٹی کے ساتھ اپنی پروپٹی کو وقت کے لیے دیا ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ آپ نے دیکھا بہت اچھے سوال آئے میڈیکل کا ایجوکیشن کا کہ آج علاج کرانے کا لوگ کے پاس نہیں ہے یہ تو کچھ میڈیکل انسورنس ٹائپ کی چیز بنائی جائے یہ چیزیں ہم نے ریشٹرٹ کیا ہے اب یہ ساری باتیں اس کمیٹی کی سامنے آئے گی یہ ہو اور ابھی تو آپ چیزیں ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کی جس کا آپ نے سارا کیا ابھی کہیں نہ کہیں کچھ ہینڈیکیپٹ ہے کی مان لیہ ٹریبنل ہے تو ٹریبنل سے آگے اس پہ آپ اپیل پہ نہیں جا سکتے آئی کورٹ سپریم کورٹ تو ابھی کیا جس نے کہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس پہ کیا قانونل راستہ نکلنا ہے اور آگے اس کے لیے بہتری کیا ہو سکتی یہی چیزیں ہماری پوری جے پی سی ڈسکس کر کے کانون بنائے گی سر آپ جس پر ہی سب سبھی سٹیک ٹرولرز کو سن رہے ہیں اور بھی لوگ کو سنا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے لوگ جو مل کر ایک بکتہ اور اچھا کانون بنانے کی دشا میں آگے قدم بڑھا رہے ہیں بہث جو ہے کسی نتیجے تک پہنچ رہی ہے اور اس کا اچھا نتیجہ آنے والے سمیں میں دیکھا جا سکتے ہیں یہ ابھی شروعات ہے سر ایک سٹکچر کو بات کر رہے ہیں تو منسٹری امنٹی افیرز ایک منسٹری رس کو یہ وقف آگر آندر آتا ہے لیکن اگر ان منسٹری امنٹی افیرز کی بات کرے اور ایڈوک کے ڈیوزان صاحب نے بھی بات اچھا کہیں کہ درگہ اگر جمعہ شریف میں پچھلے تین سال سے ایک نازیم اپوائنٹ نہیں ہو پایا ہے بار بار منسٹری امنٹی افیرز اپنے اپنے اوڈائزمنٹ دیتی ہے تو اتنے وقف جو بات بڑی مہترمون ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگتا جی پی سی کے دائرے میں یہ ساری باتیں نہیں آنے اس لیے مچا کے بھی اتنے دیں سر آپ اس کے اندر امنٹ ویبکش سے بھی کافی زیادہ ویروت کیا کہ اس کے اندر دو نو مسلم جو رہیں گے وفت کے اندر میں یہ کیسے ابھی آپ سے کہہ سکتا ہوں جی پی سی کی ہماری میٹنگیں باعث سے شروع ہوں گی اور میٹنگیں ہماری کونفیڈینسیل ہوتی ہیں وہ بھی ہم وہاں بھی پریس کو کوئی چیز ہم نہیں بتا سکتے ہیں ہم یہ جے پی سی ہوا ہے اپنے سبھی ممبر آف پارلیمنٹ جو اکتیس ممبر آف پارلیمنٹ سے ان کے ساتھ اس ساری باتیں جو ایسا آپ نے کہا ہے سٹیکھولڈرز ہیں یا چاہے ہیں وہ بورٹ کے لوگ ہیں یا چاہے ہم کو جو گیاپن مل رہے ہیں یا منترالے کے پاس ہوں گے تو ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے اور ایک آپس میں مل کر کے مکمل ایک کمپہنسیب ایک بہتر کانون بننے کی کوسس کریں گے سکریہ